السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لیکچر فورٹین سٹارٹ کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ حروف جر جو ہیں وہ کیسے جب زمائر کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں تو وہ کس طرح کون سے زمائر کے ساتھ جڑ کر آئیں گے اور ان حروف جر اور زمائر ان کے ساتھ جو مرقب جاری بنتا ہے اس کو آج ہم انشاءاللہ برانہ سکھیں گے تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے زمائر کا انٹرڈکشن جو لیکچر نمبر سکس میں دیا تھا زمائر کے پرونانس کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں زمائر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے کہ جب ہم کسی کو اس کے نام کی بجائے ہم اگر کہیں وہ اس کا ان کا تم تمہارا میں میرا ہم ہمارا اس طرح کی جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں انہیں زمائر کہتے ہیں پرونانس تو پرونانس جو ہیں یہ جو زمائر ہیں یہ دو طرح کی ہوتے ہیں ان کی دو اقسام ہیں اور وہ کیا کیا ہیں ایک قسم ہے ڈیٹیش پرونان زمیر مو فصل یعنی کہ ایسے زمائر جو الہدہ آتے ہیں سپرٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے برعکس جو اس کی دوسری قسم ہے وہ ہے اٹیشٹ پرونان زمیر متصل جڑی ہوئی زمائر ایسے زمائر جو کسی پچھلے لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے ان کو زمیر متصل کہتے ہیں متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا جڑے ہوئے الفاظ تو یہ دو اقسام ہیں زمائر کی اب اس میں جو زمیر منفصل ہیں ڈیٹیش پرونان جو سپرٹ پرونانز ہوتے ہیں ڈیٹیش کہہ لیں یا سپرٹ کہہ لیں دونوں طرح سے ٹھیک ہے سپرٹ پرونانز جو کسی کے ساتھ کبھی بھی جڑ کر نہیں آتے جوڑ کر نہیں آتے تو ایسے جو زمائر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ مرفو ہوتے ہیں ان کی اعرابی حالت ہمیشہ مرفو ہوتی ہے یہ رفع حالت میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ رفع حالت میں کبھی بھی نصب اور جر نہیں ہوتے جبکہ جو اٹیشٹ پرناؤنس ہیں ضمیر متصل جو ہے وہ مجرور بن کے بھی آتے ہیں اور منصوب بن کر بھی آتے ہیں ہوتے ضمائر بکل ایک جیسے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں تمام ضمائر یہ جو چاہے وہ ضمیر منفصل ہوں یا چاہے ضمیر متصل ہوں ڈیٹیچ ہوں یا اٹیشٹ ہوں دونوں ہی طرح کی جو دونوں کیٹیگریز ہیں ضمائر کی پرناؤنس کی یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں یہ چینج نہیں ہوتے جو ضمیر منفصل ہیں جو سیچویشن ہوا ہے تو وہ ہوا ہی رہے گا ہیا ہیا ہی رہے گا انتہ انتہ ہی رہے گا اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی اسی طرح جو اٹیشٹ پرناؤنس ہیں ضمیر متصل ہیں وہ بھی اسی طرح اپنی اسی حالت میں رہتے ہیں اگرچہ وہ کبھی مجرور بن کر آئیں گے کبھی وہ منصوب بن کر آئیں گے لیکن ان کی حالت چینج نہیں ہوگی ٹھیک تو یہ تھا اس کا تھوڑا سا تعارف کہ وہ کون سے یہ زمائر کی کیا اقسام ہے اور آگے ہم کیونکہ اب زمائر کو بھی ساتھ سٹیڈی کریں گے تو انشاءاللہ اب آگے ہم دیکھتے ہیں ضمیر منفصل کا چارٹ جو کہ پہلے آپ کو سمجھایا جا چکا ہے ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر نمبر سکس میں آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتی ہیں اگر آپ نے اس کو دوبارہ سے سٹیڈی کرنا ہے تو یہ پورا چارٹ میں نے اس میں سمجھایا ہے کہ اس میں مفرد مسنہ اور جمع کے لیے جب مذکر غائب یعنی ایسے مذکر غائب مطلب جو سامنے موجود نہ ہو تھرڈ پرسن اسی طرح معنس غائب اور مذکر حاضر کے سیغے الگ ہے معنس حاضر حاضر means second person جن سے مخاطب ہو انسان اس کو مذکر مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں حاضر بھی کہہ سکتے ہیں اور متقلم کا مطلب first person مطلب اپنے لیے کوئی بات کرنا اپنے لیے یا ہمارے لیے زیادہ کے لیے کا جمع کا بات ہو یا مسنہ کی تو تو یہ پورا چارٹ ہے جو ضمیر منفصل کا ہے اور یہ ہمیشہ مرفوع یعنی رفع حالت میں ہوتا ہے اور یہ اس کی حالت جو اس کے اندر چارٹ میں جو الفاظ جساں لکھے ہوئے ہیں یہ اسی طرح ہی رہتے ہیں اور سیپرٹ رہتے ہیں یہ کسی کے ساتھ جوڑ کر نہیں آتے ہیں اب ہم ضمیر منفصل کو بھی دیکھ رہتے ہیں کہ وہ اس کا چارٹ کیا ہے یہ ضمیر منفصل کا چارٹ ہے اب یہ جو واحد متقلم ہے اس میں چھوٹی جا بھی لکھی ہوئی ہے اور نی بھی لکھی ہوئی ہے تو لکھا ہوا ہے تو اب اس میں کیا ہے اب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ کب یہ یا لگے گا اور کب نی لگے گا تو اس کا میں آپ کو ایک شورٹ کٹ یہ بتاتی ہوں کہ جب یہ ضمیر متقلم ضمیر متقلم جب مجرور بن کر آتا ہے تو وہ چھوٹی یا کی صورت میں لکھا جائے گا جب مجرور بن کر آئے گا اور جب یہ منصوب بن کر آئے گا تو یہ نی لکھا ہوا آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے نشانی ذہن میں آپ نشانی رکھ لیں ذہن میں کہ جب آپ کو کسی بھی لفظ کے بعد جڑا ہوا چھوٹی یا مل جائے تو اس کے ساتھ نون نہ ہو نی کی واضنی صرف یا تو اس کا مطلب ہوگا ہے کہ وہ حالت جر میں ہے اس وقت اور جب آپ کو نی لکھا ہوا جائے نی نون کے ساتھ نی کسی بھی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ملے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس وقت حالت نسب میں ہے وہ منصوب ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آئی ایک چھوٹی سی نشانی ہے یہ بہت آپ کو فائدہ دے گی کیونکہ آگے چل کے سم ٹائمز انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے یا نسب میں ہے تو یہ متقلم کہ تو بہت کوئی ایک نشانی ہے جو آپ فوراں دیکھ کے تو آپ پیچان لیں گی کہ یہ حالت جر ہے یا نسب تو یہ چارٹ تو ہو گیا ضمیر متصل کا اچھا اب یہ دو چارٹ جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں دونوں چارٹ اس سکرین پہ آمنے سامنے آپ کے سامنے موجود ہیں اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس اگر میں یہ حروف جر آ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ حروف جر جو ہم پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں کہ یہ حرف جر ہوتے ہیں اور ان کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے اور وہ اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے تو اب آپ نے جو ہے ویڈیو کو پاؤس کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ یہاں پہ ان دونوں چارٹ میں سے کون سا چارٹ ہوگا جو ان حروف جر کے بعد آنا چاہیے آیا رفع حالت والا جو پنک کلر میں ہے کیا وہ جو زمیر منفصل ہے ٹھیک ہے زمیر منفصل کیا یہ چارٹ آ سکتا ہے حرف جر کے بعد یہ والا جو چارٹ ہے زمیر منفصل کا یہ رفع حالت والا چارٹ ہے رفع حالت کا تو کیا حرف جر کے بعد کوئی رفع اسم آ سکتا ہے ہاں یا نہ آپ نے اپنے خود سے اپنے آنسر دینا ہے اور پھر دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ حرف جر ہے اور حرف جر والا کے بعد جو بھی اسم آئے اور یہ زمائر آپ کو پتا ہے یہ زمائر ہمیشہ اسم ہوتے ہیں جو بھی زمیر ہیں چاہے زمیر منفصل ہو چاہے زمیر متصل ہو یہ اسم ہوتے ہیں اور معرفہ اسم ہوتے ہیں definite ہمیشہ یہ معرفہ اسم ہوں گے definite pronouns اب یہ حرف جر کے بعد تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اسم آتا ہے تو یہ تو دونوں اسم کے چارٹ ہیں اب ان دونوں میں سم نے چوز کرنا ہے کہ کون سا چارٹ ہوگا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو زمیر متصل ہے یہ منصوب بن کر بھی آتے ہیں اور مجرور بن کر بھی آتے ہیں تو حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے آپ نے مرکب جاری میں میں نے لاسٹ ٹیکچر میں آپ کو سکھایا اور دوسرا جوز ہوتا ہے مجرور اسم مجرور ٹھیک ہے آپ نے لاسٹ ٹیکچر میں یہ میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ جو مرکب جاری کا دوسرا جوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسم مجرور تو یہ والا جو زمیر متصل ہیں یہ مجرور بن کر بھی آتے ہیں تو ان دونوں میں سے آپ نے چوز کرنا ہے اب کہ ان دونوں میں سے کون سا چارٹ ہے تو آپ کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم نے ان دونوں میں سے کون سے چارٹ کو چوز کرنا ہے چونکہ یہ والا ضمیر متصل والا چارٹ مجرور بھی ہے تو ہم اب ہم کہیں گے کہ حرف جر کے بعد جو زمائر آتے ہیں وہ ضمیر متصل ہوں گے ٹھیک ہے حرف جر کے بعد جب بھی آپ کو ضمیر جوڑی ہوئی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ ضمیر متصل ہوگی کبھی بھی منفصل نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ ضمیر منفصل جو ہوتے ہیں وہ رفع حالت میں ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں جبکہ ضمیر متصل جو ہے وہ مجرور حالت میں ہو سکتے ہیں اگر اسے پچھلا حرف حرف جر ہوتو تو یہ چارٹ جو ہے اس کو ہم نے اب فولو کرنا ہے حرف جر کے بعد ہم نے اس چارٹ کو فولو کرنا ہے اور یہاں سے اس چارٹ کو ابھی ہم اس وقت سٹاپ کر دیتے ہیں کہ یہ جو ضمیر منفصل ہے اس کا اب اس لیکچر میں فی الحال کوئی کام نہیں ہے کیونکہ یہ آج کے لیکچر میں ہم نے حرف جر کو سٹڈی کرنا ہے اور اس سے حرف جر کے بعد یہ کنفرم ہوگے کہ حرف جر کے بعد ضمیر متصل ہی آئیں گے منفصل نہیں آئیں گے تو اس لیے آج آج اس چارٹ کا کوئی کام نہیں ہے انشاءاللہ اب نیکس سلائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چارٹ جو ضمیر منفصل ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ چارٹ جو ہے اسم کے ساتھ بھی جوڑ کر آتا ہے یہ چارٹ فیل کے ساتھ بھی جوڑ کر آ سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ جو ضمائر ہیں یہ اسم کے ساتھ بھی جوڑ کر آ سکتے ہیں فیل کے ساتھ بھی جوڑ کر آ سکتے ہیں اور حرف کے ساتھ بھی جوڑ کر آ سکتے ہیں ہم نے سٹیپ وائز ان سب کو سیکھنا ہے کہ یہ ضمیر متصل کب جب حرف کے ساتھ جوڑیں گے تو ان کی ارابی حالت کیا ہوگی اور جب بھی چاہے وہ اسم کے ساتھ جوڑ کر آئیں چاہے فیل کے ساتھ جڑ کر آئے چاہے حرف کے ساتھ جڑ کر آئے تو ان کے اعرابی حالت یا تو منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی ٹھیک ہے رفع نہیں ہوگی کبھی بھی کیونکہ رفع والا چارٹ الگ ہے وہ ضمیر منفصل وہ تو مرفوع چارٹ الگ ہو گیا اب صرف دو اعرابی حالتیں بچی تو چاہے وہ اس سے جڑ کر آئیں یہ بنے زمائر چاہے فیل کے ساتھ چاہے حرف کے ساتھ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی وہ نصب بن کر آئیں گے کبھی وہ جڑ آج چونکہ ہم حرف جڑ کو دیکھ رہے ہیں حرف جڑ اور زمائر تو حرف جڑ کے بعد جو زمائر جوڑ کر آئیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ اس وقت وہ جو زمائر ہیں وہ مجرور ہیں حالتیں جڑ میں ہیں کیونکہ ہم حرف جڑ کو آج سٹیڈی کر رہے ہیں ابھی ہمارا ٹوپک کیونکہ حرف جڑ کا چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم ان زمائر کو اب جوڑیں گے اور اٹیچ کرنا سیکھیں گے یہ حرف جڑ کا چوٹ جو یارہ حروف میں نے بتائے تھی آپ کو کہпаٹل سترہ حروف ہے ان میں سے یارہ حروف جو حرف جڑ ہیں وہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں آج ان حروف میں سے کچھ حروف کی میں چھانٹی اس لحاظ سے کروں گی کہ کچھ ان میں سے کچھ حروف ہیں جو زمائر کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے کچھ حروف ہیں جو زمائر کے ساتھ نہیں آتے وہ کون کون سے ہیں حتی یہاں تک یہ والا جو حرف جر ہے یہ زمائر کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا تو اس لئے ہم اس بلون کو اڑا دیتے ہیں کا جیسا جو یہ جو حرف جر ہے یہ بھی جو ہے جڑ کر مطلب اسم کے ساتھ نارمل جو پروپر اسم ہوتا ہے اس کے ساتھ تو آتا ہے لیکن اسم ضمیر کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا زمائر کے ساتھ تو یہ بلون بھی سائٹ پہ ہو گیا تا تا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف اللہ رب العزت کے نام مبارک کے ساتھ آتا ہے یہ قسمیہ ہے عوض لینے کے لئے تو یہ صرف اللہ رب العزت کے نام مبارک کے ساتھ آتا ہے اس لئے یہ بھی زمائر کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا اور واؤ قسمیہ جو ہے یہ بھی جو ہے پروپر جو اسم ہوں گے یعنی زمائر کے ساتھ یہ جڑ کر نہیں آتا یہ زمائر کے ساتھ نہیں آتا تو ہمیں اس کو بھی اڑانا پڑے گا اب یہ ٹوٹل آپ کے پاس کتنے سات حروف بچے جی سات حروف ہیں یہ بلکل سات حروف ہیں بہت آسان اب تو بہت کل چھانٹی ہوگی بہت کل سات حروف رہ گئی ہیں گنے چگنے تھوڑے سے حروف ہیں یہ حروف جو ہیں یہ اب جب جڑ کر آئیں گے زمائر کے ساتھ تو اب ہم ان چارٹ کو دیکھیں گے انشاءاللہ ہوتا آلہ ان میں سے یہ سارے جو چارز بلونز ہیں یہ سب جو ہیں یہ جڑ کر آئیں گے زمائر کے ساتھ جس میں سے سب سے پہلے جو ہے یہ حرف جر من من ہے اور اس کی ایک اگزمپل میں نے لکھی ہوئی ہے اوپر مفرد میں آپ دیکھیں من پلس ہو ہم نے جو ابھی زمائر کا چارٹ پڑھا نا ضمیر متصل کا ہو ہما ہم تو اس میں سے یہ ہو مفرد والی ضمیر ہے اب پیچھے حرف جر من ہے پلس آگی ضمیر ان دونوں کو ہم نے جوڑنا ہے کیونکہ یہ زمائر متصل ہیں یہ جڑ کر آتے ہیں تو یہ اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے بن جائے گی من ہو کیونکہ یہ جڑ کر آئے ہیں اس لئے اس کو کہا جاتا ہے زمائر متصل من ہو اس کا مطلب ہو جائے گا اس سے من کا مطلب سے اور ہو کا مطلب اس ٹھیک ہے کیونکہ واحد ایک بندے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے اور یہ مذکر غائب ہے سامنے موجود نہیں ہے تھرڈ پرسن ہے تو اس لئے اس سے کہا گیا آگے میں دوبارہ میں آگے یہ من پلس ہما ایسے نہیں لکھوں گی اب ڈیریکٹ جوڑ کے لکھ رہی ہوں کیونکہ ایک تو جگہ کے سپیس بہت کم ہے اس کی وجہ سے جب میں اگر سارا لکھتی ہوں تو بہت کھٹڑی پک جاتی ہے بہت 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 بھاری ہو جاتا ہے یہ چار پھر وہ سمجھنے میں زیادہ مشکل لگے گا آپ کو تو اس لئے ڈیریکٹ آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ من اور ہما جو ہے وہ آگے من جو ہے وہ حرف جر اور ہما جو ہے وہ اٹیچ زمیر ہے زمیر متصل اب اس کا مطلب ہو گیا ان دونوں سے جمع میں ہو جائے گا من ہم ان سب سے فیمنین کے لئے من ہا اس سے یعنی اس معنس سے اور من ہما معنس میں بھی یہی ہوگا ان دونوں سے میں نے اس میں مذکر اور معنس دونوں میں الادہ الادہ مذکر نہیں لکھا جیسے اب من ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس مذکر سے کیونکہ یہ مذکر غائب کے سامنے ہے تو اس کا مطلب کنفرم ہے کہ یہ مذکر کے کولم میں ہے تو مذکر ہی کی بات ہو رہی ہے تو لکھنا ضروری نہیں ہے تو پھر وہی بات کیونکہ جگہ بہت کم ہو جاتی ہے پھر ٹائپنگ میں جب ہم لکھتے ہیں تو وہ بہت کم ہو جاتا ہے سارا کم من ہنہ تو ہنہ سے تو ویسی اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ معنس کا سیغہ ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان سب سے یعنی ان سب معنس سے من کا تم سے کیونکہ اب second person ہے نا ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے تم سے من کما تم دونوں سے من کم تم سب سے من کی یعنی اس تم معنس سے تم معنس من کما تم دونوں معنس سے من کن تم سب معنس سے اور من نی اب یہاں پہ جو آپ نون نظر آ رہے ہیں یہ نون من والا نون ہے یہ وہ نی والا نی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے آگے چھوٹی جا ہی لگی ہوئی ہے اس کے آگے یہاں پہ یہ چھوٹی یا ہی ہے یہ نون نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو نون ہے یہ وہ من حرف جر والا نون ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا مجھ سے من نا اب اس میں نون دو بر آگے ہیں ایک تو من کا نون اور ایک نا جو ضمیرہ متصل میں نا ہے نون علف نا تو دو نون ہیں تو من نا ہم دونوں سے اور ہم سب سے تو یہ بکل جسے کے سے اب من سے ریڈی ہوا ہے چارٹ بکل اسی طرح باقی حرف جر سے بھی اسی طرح یہ زمائر جو ہیں وہ جڑیں گے بکل اسی اسی پیٹرن کے اوپر تھوڑا وہ جو کچھ چیننگ ہے وہ میں آپ کو اساست سمجھاتی ہوں انشاءاللہ کہ یہ وہی زمائر متصل کا دیکھیں چارٹ جو ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ زمائر متصل ہیں یہ سارا وہی چارٹ ہے اس میں کچھ چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی ہو جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہا کے اوپر پیش ہے تو کبھی کبھی یہ ہا کے نیچے زیر بھی آتی ہے ہو کی جگہ ہی ہما کی جگہ ہیما ہم کی جگہ یہاں پہ بھی معنیس کے لیے بھی ہما کی جگہ ہیما اور ہم کی جگہ ہیم اور ہنہ کی جگہ ہنہ سب یہ جو ہا والے جو غائب کے سیئے ہیں اس میں صرف معنیس غائب کا سیئے جو ہے وہ اس میں زیر نہیں آتی باقی سب میں کیا ہے کہ پیش کی جگہ زیر آتی ہے تو اس کی پیچھے کوئی وجہ ہے کوئی ریزن ہے کہ ہو کی جگہ ہی ہو جائے گا ہم کی جگہ ہیم ہو جائے گا تو وہ وجہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ وجہ یہ ہے کہ جب ہو ہما ہم اور ہنہ یہ چار جو زمائر ہیں ان سے پچھلا حرف آپ نے پچھلا حرف دیکھنا ہوگا اگر اس پچھلے حرف وہ پچھلا حرف یا ہوا چھوٹی یا اگر پچھلا حرف یا ہوا یا پھر وہ پچھلا حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہوا اس پچھلے حرف چاہے کوئی بھی ہو یا کے علاوہ کوئی بھی ہو اگر اس کے اوپر زیر لگی ہویا اس کے نیچے زیر ہے تو پھر ایسی دو سیچویشن اگر کائن ہو جاتی ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک سیچویشن آجائے چاہے پچھلا حرف یا ہو یا پھر پچھلا حرف کوئی بھی ہو لیکن زیر کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو چار میں نے یہ جو ریڈ کلر میں ویسے تو پانچ ہے لیکن بھو مات چونکہ دونوں میں یہ ایک ہی ہے ایک جیسے تو اس لئے میں چار کی بات کر رہی ہوں تو یہ تب یہ ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ یہ ہو کی جگہ ہی اس میں ہا کے لیچے زیر لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اگزمپل تھوڑا سی دیکھ لیتے ہیں جیسے با حرف جر ہے اب اس کے لیچے زیر لگی ہوئی ہے کیونکہ با حرف جر زیر کے ساتھ آتا ہے اب پلس اس کے آگے اب جب حرف جر جوڑ جائے ہم جسٹ اگزمپل کی طور پر میں ہم ہے جوڑ رہی ہوں تو آپ دیکھیں اب ہم جب جوڑیں گی بھی ہم بھی ہم کتنا اجوید کے رول کے مطابق بھی دیکھا جائے تو اس کو قررت میں اس میں مشکل ہے بھی ہم ایک سنس نہیں بن رہا اس کی وجہ سے ایک جو خوبصورتی ہے اس میں لہمیں پڑھتے ہوئے میں اس کے لیے یہ کیا گیا کہ یہ جو باہر باہر کینچے جو زیر ہے اس کی وجہ سے کہ جو ہم میں جو پرپیش ہے وہ چینج ہو جائے گی اور بن جائے گا بھی ہم بھی ہم کیونکہ اب ایک جوڑ ایک جوڑ بن گیا نا بھی ہم پڑھنے میں کتنی آسانی روانگی ہے ہمارے پڑھنے میں تو اس وجہ سے بھی ہم یہ ایک آسان ہے طریقہ پڑھنے کا بھی ہی بھی ہی ما بھی ہم بھی ہن آسانی سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس وجہ سے وہ جو ہو ہے وہ زیر میں تبدیل ہو گئی ہو کے اوپر جو پیش ہے اور دوسرے ایکزمپل چھوٹی یا کو بھی دیکھ رہتے ہیں جیسے آلا حرف جر ٹھیک ہے اس میں آخر میں دیکھیں چھوٹی یا ہے آخر میں چھوٹی یا ہے اب اس کے آگے اگر ہم کوئی بھی ہم کو ہی اٹیچ کر رہے ہیں مثال کے طور پر تو اب کیا ہوگا یہ جو چھوٹی یا ہے اس کی وجہ سے جو ہا ہم کی جو ہا ہے اس کے اوپر جو پیش ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ پچھلا حرف جو ہے وہ یہاں ہے تو اب یہ ہو جائے گا آلائی ہم کیونکہ اب آلائی ہم آلائی ملتا پڑھنا ہی مشکل ہو رہا ہے آلائی بھی پڑھیں اور ہم بھی پڑھیں تو وہ میچ نہیں ہو رہا کوئی بیٹ نہیں رہی بات اور ویسے بھی آگے جا کے بھی انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا بہت آئیڈیا آگے چلے گا آگے جا کے کہ یہ جو ہے نا زیر زیر کا جو ہم کہیں گے کہ friend letter اس کا جو دوستی ہے نا جس letter کے ساتھ وہ ہے یا یا اور زیر یہ دونوں کی آپس میں یہ موافق حرف اور حرکت ہے ان دونوں کی آپس میں friendship ہے تو اس لیے ان میں مطابقت ہوتی ہے اب اگر یا کے بعد پیش آ جائے تو وہ میچ نہیں کرتا ہے ان کی دوستی نہیں بنتی آپس میں ان کی آپس میں بنتی ہی نہیں بن نہیں سکتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاں کو اپنی حرکت change کرنی پڑتی ہے یا کی وجہ سے اور اگر پچھلا حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ تو بھی ہاں کو اپنی پیش جو ہے نا وہ تبدیل کرنی پڑتی ہے پچھلے حرف کی حرکت یا کی وجہ سے تو یہ تھوڑی سی changing تھی جو میں نے یہ ضروری سمجھی کہ آپ کو explain کرنی چاہیے اب ہم جب اگلے چارٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ فائدہ دیں گے اب دیکھیں یہ نیکس چارٹ جو ہے یہ حرف جر با کے ساتھ آیا ہے پورا چارٹ میں نے already ready کر دیا ہے اس کے اندر ترجمہ بھی لگ دیا ہے آپ اس کو آرام سے ویڈیو کو پاوس کر کے اس کو پڑھئے گا بی جو حرف جر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اور آگے جب زمائے جوڑیں گے واحد ہے تو آپ کو پتا ہے کہ واحد کے لیے کیسے اور غائب ہے تو اس کے لیے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے حاضر ہو تو تم اور میں متقلم ہو تو میں یا ہم تو یہ تو زمائے کا ہو گیا کہ کس طریقے سے استعمال ہوگا دو کے لیے مسنہ کے لیے ہوگا تو اس میں آپ نے دو کو منشن کرنا ہوگا کہ ان دونوں کا یا تم دونوں کا یا ہم دونوں کا اس طرح سے اور جمع ہوگا تو بھی اس میں ان سب تم سب ہم سب اس طرح سے ترجمہ ہوگا اور ساتھ آگے جو بھی خلف جن لگا ہوگا اس کا آگے ترجمہ کیا جائے گا اب اس میں آپ سائیڈ پہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو ہم کے ساتھ ایکسپلین کیا تھا وہی چیز یہاں پہ جو ہے وہ واحد جو ہو ہے اس کے ساتھ ایکسپلین ہوئے کیونکہ یہ یہ لفظ بھی بہت زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے بھی ہی کہ یہاں پہ با کے جنچے جو حرف جو زیر آئی ہے اس کی وجہ سے جو ہا کے اوپر پیش ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اور با حرف جر اور یہ جو ہی ہے یہ ہو ہے یہ ہی میں تبدیل ہو گیا تو بن گیا بھی ہی اور میں نے ان چاروں کو پانچوں کو یہ جو رینٹ کلر اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ ہمہ کی جگہ ہیم ہو کی جگہ ہی اور ہم کی جگہ ہیم اور گھنہ کی جگہ ہنہ ہوا ہے اس کو میں نے ریڈ کلر میں پرومینٹ اسی لیے کیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ حرف جر با پچھایا ہے جو کی زیر کے ساتھ ہے اب یہاں پہ آپ یہ یہ ذہن میں رکھے گا یہ سارے جو چارٹ آ رہی ہیں اس میں جو آگے زمائر ہیں وہ سب مجرور ہیں اب آپ انہیں کبھی بھی منصوب نہیں کہیں گی کبھی بھی اب ان زمائر کو آپ منصوب نہیں کہیں گی یہ اس وقت حالت جر میں ہے اب اللہ کے ساتھ یہ پورا چارٹ ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر کسی چیز کے اوپر ٹھیک ہے پر پرندوں والے پر نہیں کسی چیز کے اوپر کے جو بات ہوتی ہے اور ایٹ اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پہ بھی اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو حرف جر کے ساتھ پورا چارٹ آیا ہے اس میں اللہ اور آگے چھوٹی جا کیونکہ اس کے اندر چھوٹی جا بھی آ رہی ہے اور پلس اس میں ہوں کو کر دیتے ہیں ہوں کے ساتھ آپ کی پریکٹیس ہو چکی ہے اب ہوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اس چھوٹی جا کے وجہ سے جو ہوں ہے وہ ہی میں تبدیل ہو گیا آلائی ہی آلائی ہی ٹھیک ہے تو ہوں جو ہے کیونکہ آلائی ہوں پڑھنا ہی مشکل ہے آپ خود بھی اگر پریکٹیس کریں یا بولیں آلائی ہوں تو آپ کی لیے مشکل ہوگا بولنا تو آلائی ہی کتنا آسانی سے پڑھا گیا پتا بھی نہیں چلا تو یہ زبان کی روانگی ہے اس کی آسانی کے لیے اب جو ہے آپ کو آخری متقلم کا جو ایک لغز ہے یہ اس کو تو یہاں پہ اگر آپ نوٹس کریں تو یہ اوپر تشدید آئی ہوئی ہے چھوٹی یا کے اوپر تشدید آئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آلائی پلس یا لگا ہے یا متقلم کا ٹھیک ہے میرا کوئی تاتھا ہے کہ جو حالت جر میں زمائر آئیں گے تو اس میں جو متقلم ہے وہ یا ہوگی نی نہیں ہوگی نی نہیں ہوگی تو اس وجہ سے یہاں پہ اب دو یا اگٹھی ہو گئی ہیں ایک اللہ کی یا اور ایک پلس متقلم جو ہے واحد متقلم کی یا اب جب دو یا اگٹھی ہو گئی ہیں تو یہ مرج ہو جاتا ہے مرج ہو جاتا ہے مرج ہو گئی ہیں یعنی ان کے اوپر پھر اب تشدید آئے گی یہ ظاہر کرنے کے لئے تشدید آئے گی کہ یہاں پہ دو یا ہیں ایک اللہ کی اپنی یا اور ایک واحد متقلم کی یا تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ جو تشدید ہے وہ آئی ہے اللہ یا کیونکہ پھر بندہ سوچتے ہیں یہ کون سی یا ہے اللہ کی بھی اپنی یا ہے متقلم کی بھی یا ہے تو یہ صرف اللہ یا کیوں ہے اللہ یا ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ دو یا ہیں تو ترجمہ بھی آپ اس قرآن سے بیٹھ کے سٹڈی کیجئے گا سارا اب ہم نیکسٹ کو دیکھتے ہیں میں نے کوشش کے کہ سارے ہی تقریباً کبر کیے ہیں اور ہر ایک الگ الگ سے بول کے بتانا ضروری نہیں کیونکہ چارٹ میں آپ کے سامنے میننگز لکھے ہوئے ہیں اب اس وقت ہم جو ہے حرف جر فی کو جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں فی اور اس کے آگے بھی اسی طرح ہو ہے اب فی میں بھی آپ دیکھیں تو فا کے نیچے زیر ہے فا ایک حرف ہے اس کے آگے ایک حرف اور بھی ہے چھوٹی یا ٹھیک ہے یہ دو حرف فرمجتمل ہے فا پلس یا فی تب بنا فی وہ رول اپلائے ہوگا کہ جو ہو ہے وہ ہی بن جائے گا تو یہ بن جائے گا فی ہی فی ہی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ اس طریقے سے ہوا اب آپ نیچے فی یا کو دیکھیں فی یا بکل علی یا کی طرح فی یا واحد متقلم کا جو ہے وہ آپ دیکھیں فی پلس یا متقلم دو یا اگٹھے ہو گئے تو پھر بنا فی یا ٹھیک ہے یہ واحد متقلم کا جو جو لفظ ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ فی یا جو ہے وہ کیسے بنا کیونکہ یہاں پہ دو یا اگٹھی آگی تھی ایک فی کے اندر کیا اور پلس متقلم کیا فی کا مطلب ہوتا ہے میں تو فی ہی اس میں فی ہی ما ان دونوں میں اس طرح سے کرتے کرتے آپ نے یہ پورا کمپلیٹ کرنا ہے اس کو سٹیڈی کرنا ہے نیکس پہ چلتے ہیں انشاءاللہ اب جو ہے لام حرف جر آیا ہے یہ لام حرف جر زیر کے ساتھ آتا ہے لیکن لیکن جب یہ زمائر کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لام حرف جر ہے زمائر کے ساتھ جڑ کر آنے آنے کی وجہ سے یہ زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے لی کے جگہ لا ہو جائے گا ٹھیک ہے لام حرف جر ویسے اریجنلی جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب بھی یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گا کسی نورمل مطلب زمائر کے علاوہ کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو یہ زیر کے ساتھ ہی لکھا ہوا آئے گا صرف جب یہ زبر صرف جب یہ زمائر کے ساتھ جڑ کر آئے گا ٹھیک ہے جب بھی یہ پروناؤن کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو زیر کے ساتھ نہیں بلکہ زبر کے ساتھ آئے گا سوائے یا متقلم کے سوائے یا متقلم کے کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا کہ یا کی جو دوستی ہے وہ زیر کے ساتھ ہے یا کسی اور حرکت کو برداشت نہیں کرتا اسی طرح زیر بھی جو ہے نا وہ کسی اور حرف کو قبول نہیں کرتی زیر کو بھی یا ہی چاہیے اپنے بعد زیر بھی چاہتی ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ حرف جو آئے وہ یا آئے اور یا چاہتا ہے کہ میرے سے پیچھے جو حرکت آئے وہ زیر ہو نہ کہ زبر ہو نہ ہی پیش ہو تو اس وجہ سے چونکہ ان دونوں کی دوستی بہت سٹرونگ ہے بہت مضبوط دوستی ہے تو حرف جر جو لام ہے نا وہ چینج ہو گیا دیکھے پورے چارٹ میں لام کے اوپر زبر ہے سوائے یا متقلم کے یہ میں جو میں ہوتا ہے نا میں ہوتی بھی بڑی سٹرونگ ہے ہر انسان کے اندر ایک اپنی میں بھی ہوتی ہے نا کہ میں کوئی چیز ہوں تو وہ اسی وجہ سے یہاں پہ بھی جو یا متقلم ہے میں کی یہ اتنی سٹرونگ ہے کہ اس نے پچھلے حرف جر کو واپس کہا کہ نہیں تم زیر کے ساتھ ہی آؤ میرے ساتھ تم نے زبر کے ساتھ نہیں آنا بے شک تم نے باقی میرے سارے ساتھیوں کے ساتھ تم زبر کے ساتھ آئے ہو پر میرے سے پیچھے تم زیر میں ہی رہو گے میرے سے پیچھے تم زیر کے ساتھ آؤ تو یہ تو ان کی کہانی تھی لام جر کی پورے چارٹ کے ساتھ لا کا مطلب ان دونوں کے لئے ان سب کے لئے اس طرح سے کر کے لا کا لا کا بھی قرآن پاک میں لا کا لاکم یہ بہت استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں لانا بھی اور لی بھی لا کا کا مطلب تمہارے لئے لا کم تم سب کے لئے لی میرے لئے لانا ہم دونوں کے لئے تو یہ بہت استعمال ہوا ہے لا میں جر جو ہے لا ہو بھی انفیکٹ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے لا ہو اس کے لئے اور لا ہوم بھی بالکل یہ چار واقعی سارا کے سارا بہت امپورٹنٹ ہے لام جر کا اچھا اب کچھ آپ کا ہومورک ہے پانچ چارٹس میں نے آپ لوگ کے لیے پریپیر کی ہیں پریکٹس کے لیے آپ نے کافی اچھی آپ کو الحمدلہ جو امید ہے کہ آپ لوگ پریکٹس ہوئی ہوگی اب آپ کا ہومورک یہ ہے کہ آپ نے حرف جر ان سے اسی طرح پورا چارٹ بنانا ہے اور آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ کیا اس کا جو آخری ان میں جو نون ہے کیا یہاں پہ کیا کوئی زیر ہے یا چھوٹی یا ہے کوئی تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی اگر نہیں آئے گی تو نورمل آپ نے بنانا ہے اگر آئے گی تو پھر اس تبدیلی کو لانا ہے جیسے وہ ہو جو ہی میں تبدیل ہوا ایک آپ کا یہ حرف جر ان کے ساتھ آپ کا ہومورک ہے اور دوسرا آپ کا یہ حرف جر الہ کے ساتھ ہومورک ہے الہ اب آپ نے یہاں پہ نوٹس کرنا ہے کہ یہاں پہ چھوٹی یا آئی ہوئی ہے الہ میں چھوٹی یا آگئی ہے اب آپ نے بہت دہان کے ساتھ اس چارٹ کو بنانا ہے ٹھیک ہے اس چارٹ پہ آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ کہاں پہ کونسی چینجنگ آنی ہے وہ چینجنگ میں نوٹس کروں گی کہ آپ نے چینج کیا ہے وہ چیز کے نہیں زمائر کے اندر جو چینجنگ آنی ہے وہ چینج کیا کے نہیں اچھا اب میں صرف کچھ اگزمپلز کے طور پر کچھ میں نے کیونکہ اتنے سارے حرفیں جا رہے ہیں ساتھ ان ساتھوں کے ساتھ جب پورے پورے چارٹ بنتے ہیں تو یہ بہت سارے بن جاتے ہیں تو میں نے کچھ پانچ لفظ لیے ہیں صرف آپ کو پریکٹیس دینے کے لیے جیسے سب سے پہلے ہے فی ہا قرآن پاک میں استعمال ہونے والا بے تہاشا استعمال ہوا ہے کسرہ سے استعمال ہونے والا مرکب جاری تو اب اس میں فی جو ہے یہ ہو گیا حرف جار اور جو ہا ہے وہ ہو گیا مجرور ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں جب میں نے زمائر متصلیا تھا یہ چپٹر سکس میں لیسن سکس میں پارٹ بی میں یہ پارٹ اے میں کسی میں جب اس طرح آتے تھے الفاظ تو میں اس طرح آپ سے کہتی تھی کہ جب اس طرح زمائر جڑے ہوئے متصل زمائر آتے تھے تو میں آپ سے کہتی تھی کہ آپ اس طرح یہ کہیں کہ یہ ضمائر اس وقت یا تو منصوب ہے یا مجرور ہے کیونکہ اس طرح آپ اسٹیج پہ نہیں تھی کہ یہ سمجھ سکیں کہ مجرور ہے یا منصوب تو اس طرح صرف آپ یہی پارٹ تھی کہ یا تو یہ منصوب ہے یا مجرور دیکھیں آج تھوڑا بہت آپ اس قابل ہو جائیں گی کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حرف جر کے ساتھ آیا ہے چونکہ تو اس وجہ سے یہ اس وقت مجرور ضمائر ہے یہ منصوب ضمائر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا جار مجرور مل کے بن گیا مرقب جاری اسی طرح اللہ حرف جار ہو گیا کم مجرور ہو گیا اور جار مجرور مل کے مرقب جاری منہو میں من جو ہے حرف جار ہو گیا ہو جو ہے یہ مجرور اور جار مجرور مل کے مرقب جاری علیکم میں علا ہے یہ ٹھیک ہے آلہ جو ہے یہ حرف جار ہو گیا اور جو کم ہے یہ مجرور اور جار مجرور مل کے مرقب جاری لی میں لام جر ہے یہ جو کہ زیر کے ساتھ آیا ہے اور ویسے کیونکہ لام جر اوریجنل ہوتا بھی زیر کے ساتھ ہے تو یہ ہو گیا حرف جار اور جی جو ہے جو صرف چھوٹی جا ہے یہ ہو گیا مجرور اور یہ پورا مرقب جاری ٹھیک ہو گیا اب علیکم میں دیکھیں اسلام علیکم اس میں بھی دیکھیں علیکم آتا ہے تو یہ وہی ہے تم سب پر تم سب پر تو یہ تو تھوڑا سا انٹرڈکشن ہو گیا کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو انیلائز کیا جائے گا ان لفظوں کو اب یہ پورا مرقب ہے ٹھیک ہے مرقب حرف اور اسم مل کے ایک مرقب بنا ہے اب ہم جو ہے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ نوٹس کریں کہ کتنے سیدہ یہ جو ہے ایک آیت ہے اور اس ایک آیت کے اندر جو ریڈ کلر میں ہوئے ہوئے ہیں وہ ہے کہ حرف جر کے بعد پروپر اسم آیا ہے یعنی زمائر کے علاوہ زمائر نہیں ہے جو زمائر کے ساتھ حرف جر جھٹ کر آئے ہیں وہ میں نے بلو سرکل میں کیے ہیں ٹھیک ہے بلو سرکل میں تو اب جیسے مِن بَعْدِ مِن حرف جر بَعْدِ دال کے نیچے دیکھے زے لگی ہوئی ہے تو یہ بَعْدِ جو دال کے نیچے زے لگی ہے وہ حرف جر مل کی وجہ سے لگی ہے کَلْحِجَارَتِ تَا مَرْبُوتَ تَا مَرْبُوتَ کے نیچے زے لگی ہے کیونکہ شروع میں کَا حرف جر لگیا ہے اس سے نیچے آجائے مِنَلْحِجَارَتِ مِنَلْحِجَارَتِ اب یہاں پہ حرف جر کَا آیا ہے تو یہاں پہ حرف جر من آیا ہے باقی سب کچھ سیم ہے اور بلو میں آپ دیکھیں تو من ہو من ہو دو بار آیا ہے اور من ہا بھی دو بار آیا ہے اس کے علاوہ جو ہے بی غافلن اور من خشیاتی تو اب یہاں پہ خشیاتی میں تام اور بودہ کے نچے زیر حرف جر من کی وجہ سے اور غافلن میں جو ہے لام کے نچے دو زیر جو آئی ہیں تنوین وہ حرف جر با کی وجہ سے تو یہ ریڈ اور بلو میں جو بلو میں ہے نا وہ زمائر کے ہیں حرف جر کے ساتھ مجرور اسم جو ہے تو نیکسٹ میں دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ اس ایک آیت میں بھی دیکھیں کتنے ایک آیت کے اندر کتنے سارے حرف جر ہے اب اس میں بھی جو بلو کلر کے ہیں وہ سب جو ہیں وہ حرف جر کے ساتھ زمائر اٹیچ ہے آپ دیکھیں فی ہی ہوا کیونکہ یہ آپ کو بتا ہے نا فی کے نیچے آپ فی کے ساتھ آگے چھوٹی جا جاتی ہے تو اس وجہ سے ہی ہو گیا اور یہ تو ہوگے زمائر کے ساتھ آپ جو حرف جر رہے ہیں وہ پورا پر اسم کے ساتھ دعوت کے نیچے جو زیر ہے وہ فی حرف جر کی وجہ سے لِبَعْضِنِ اِلَحِنِن حِنِن میں جو نون کے انجھے دو زیر ہیں وہ اِلَحِرْفِ جر کی وجہ سے نیکس پریکٹس پیجہ اس میں بھی دو آیات ہیں اوپر والی جو آیت ہے اس میں سب جو ہیں وہ بلو والی یعنی کہ جو حرف جر کے ساتھ جو ہیں وہ زمائر متصل جو ہیں وہ ہے ان نی اور لی اور بی یہ جو تین ہیں تینوں کے تینوں جو ہیں جو زمائر ہیں وہ متقلم کے ہیں واحد متقلم واحد متقلم کے لگے ہیں یا لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ اور حرف جر ڈیفرنٹ ہے پہلے والا حرف میں ان حرف جر ہے اس کے بعد لی میں لام حرف جر ہے اور بی میں با حرف جر ہے حرف جر ڈیفرنٹ ہے لیکن واحد متقلم جو زمیر ہے وہ سیم ہے سب کے ساتھ اگلی آیت میں دیکھیں مِن بَعْدِ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں عَلَيْكُم بھی ہم پچھلی پریکٹس کر چکے ہیں اور مِنَ الْخَوْسِرِينَ یہ جو اینَ کی آواز ہے یہ حرف جر مِن کی وجہ سے ہے اینَ کی آواز آپ کو پتا ہے کہ جار مجرور و منصوب میں اینَ کی ساؤنڈ آتی ہے اور جب ہم پریکٹس کرتے تھے ہم لوگ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم میں آپ سے پوچھتی تھی جب اینَ کی باز آتی تھی تو آپ کہتی تھی یا تو یہ جر ہے یا یہ منصوب ہے یعنی یا تو مجرور یا منصوب اس وقت آپ اس قابل ہو جائے گی کہ جب آپ کو پیچھے حرف جر مل جائے گا تو آپ یہ نہیں کہیں گی کہ الْخَوْسِرِينَ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے آپ کہیں گی ہنڈر پرسن شیوٹی سے کہیں گی کہ یہ مجرور ہے کیوں؟ کیونکہ پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے اب آپ کا منصوب کی طرف دماغ بھی نہیں جائے گا ذہن نہیں جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حرف جر جو ہے اس کے بعد ہمیشہ مجرور اسم آتا ہے منصوب نہیں ٹھیک ہے؟ تو کتنی آسان سی اندیکھیں نشانی ہے کہ فوراً آپ نے پک کر لیا آپ پک کر لیں گی جب اینہ کے واضح آئے اور پیچھے حرف جر ہو تو آپ نے ہنڈر پرسن اس کو فوراً کہنا ہے کہ یہ مجرور اسم ہے ٹھیک ہے؟ اس کو پھر منصوب نہیں کہنا کیونکہ حرف جر لگا ہوا ہے لاسٹ ایک یہاں پہ بھی اب یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی بہتکل اسی طرح ہی ہے کہ جو بھی بلو ہیں وہ سارے زمائر کے ساتھ ہیں لَا كُمْ لَا هُنَّ اور نیچے والے میں لَا نَا لَا كُمْ لَا هُو تو لا کے یہاں پہ دیکھیں کتنی سارے حرف جر لا سے آئے ہیں اور جو ریڈ والے ہیں وہ پراپر اسم کے ساتھ اِلَا نِسَائِ میں كُمْ کو اس میں ارنی کیا ہوا ٹھیک ہے یہ كُمْ ہم آگے پڑھیں گے اگلے کچھ لیکچرز میں آپ انشاءاللہ اس كُمْ کو بھی سمجھ جائیں گی کہ یہ جو اٹائے زمیر ہے اس وقت یہ کیا بان رہی ہے اور آگے ہے فِي اللَّا ہِ فِي اللَّا ہِ تو ہا اللہ رب العزر جو لَا ذُل جلالہ کی جو ہا ہے اس کے جو زیر ہے وہ حرف جر فی کی وجہ سے یہ لاسٹ آئے تھیں اس میں بھی لام حرف جر کی وجہ سے تا مربوطہ کے انچے زیر لگی ہے اور فِي آرودی میں جو ہے فِي کی وجہ سے آرودی میں جو یہ پہلے بھی آ چکا ہے فِي ها حرف جر فِي اور ہا جو ہے وہ واحد مونس کی جو زمیر متصل ہے وہ ہے ٹھیک ہے واحد مونس غائب کا زمیر ہے بی حمدی با حرف جر اور دال کے نیچے حمدی دال کے نیچے جو زیر لگی ہے وہ حرف جر باگ کی وجہ سے ہے اور بہت جند آپ یہ سیکھیں گی کہ جو بی حمدی کا کار جو لگی ہے آگے یہ کون سی زمیر ہے حالانکہ اب آپ دیکھیں یہ کار جو ہے اٹیش زمیر ہے زمیر متصل ہے اس وقت اب آپ ابھی ابھی آپ کو نہیں بتا ہوگا کہ یہ منصوب ہے کہ مجرور لیکن بہت جل آپ اس کو بھی پہچان کر لیں گی کہ یہ نصر میں ہے یہ جر میں دیکھیں دونوں طرف یہاں پہ بھی کار آیا ہے اور یہاں پہ بھی کار آیا ہے اس کار کو تو آپ آسانی سے ہنڈر پرسن شیوٹی سے فوراں کہہ دیں گی کہ یہ حالت جر میں ہے مجرور ہے کیوں کیوں کہ اس کے پیچھے جو ہے حرف جر لام لگا ہوا ہے تو حرف جر لام آ گیا تو اس کے جیسے کنفرم ہو گیا کہ یہ لاکہ جو کار جو کار کی زمیر ہے وہ مجرور ہے اس وقت تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا پریکٹس ہو گیا اس طریقے سے آیا آپ کے اندر آپ نے نوٹس کرنا ہے ان کو بے شک آپ سرکل کریں ان کو انڈالائن کریں آپ نے سمجھنے کے لیے جب جب آپ قرآن پاک کو کھولیں تو اس کو ضرور نوٹس کریں کہ کہاں کہاں حرف جر آئے ہیں اور اس کے بعد پھر اسم مجرور کیا پروپر اسم ہے یہ ضمیر والی اسم ہے اور اگر ضمیر ہے تو وہ ہمیشہ پھر متصل ضمیر یعنی کے مجرور اس ضمیر ہوگی آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے کہ سورت الغاشیہ میں آپ نے تمام جتنے بھی حرف جر آئے ہیں ان سب کو آپ نے اسی طرح جساں پیچھے ابھی ہم نے سرکل میں پریکٹس کی ہے اس طرح آپ نے پریکٹس میں پورا سرکل کرنا ہے اور نوٹس کرنا ہے دونوں طرح سے اگر آپ کو ضمائر کے ساتھ بھی حرف جر ملتے ہیں ان کو بھی آپ نے کرنا ہے بلکہ عمل کے اسی طرح کریں جو ضمائر کے ساتھ حرف جر آئیں گے ان کو اپنے بلو کے ساتھ سرکل کرنا ہے اور جو حرف جر کے بعد نورمال پروپر اسم مچا ہے وہ ال کے ساتھ آئے تنویل کے ساتھ آئے تو دونوں سے اور تمہیں اس کو ریڈ کلر میں آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے تو وہ فرق بھی مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ صحیح سمجھ گئی ہیں کہ یہ جو حرف جر ہیں وہ ضمائر کے ساتھ کون سے والے ہیں اور جو حرف جر نورمال اسم کے ساتھ آئے ہیں وہ کون سے والے ہیں دو چارٹ آپ کے ان اور ایلا کے ساتھ آپ نے بنانا ہے اور ایک ہومورک اس میں صرف آپ کو دھون کے سرکل کرنے ہیں اس میں تو بکل بھی ٹائم نہیں لگے گا ہومورک اتنا لمبا نہیں ہے چھوٹا ہی ہے خاص کا سپیشلی یہ صورت کا صرف آپ نے نوٹس کرنا ہے ان کو سرکل کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آپ کا ہومورک ہو گیا تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے الحمدللہ یہ والا میرا اپنی سٹوڈن ٹائم کے یہ میرے چارٹس بنے ہوئے ہیں وہ بھی میں سالسال شیئر کرتی ہوں اس چارٹ میں آن اور ایلا کا بھی بنا ہوا ہے ابھی میں اس کو غائب کر دیتی ہوں آپ نے پہلے آن اور ایلا سے پورا چارٹ بنانا ہے پھر اس چارٹ میں سے جو میں نے پکچر شیئر کی ہے اس میں سے آپ اس کو ری چیک کر سکتی ہے کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے کہ نہیں جو بھی آپ کی مستیکس ہوں گی وہ آپ کو پھر آپ اس میں سے اپنی میچ کر سکتی ہے جو سکرین اب یہ جو نیکس میری ہے اس میں سے آپ چیک کر سکتی ہے کہ آپ نے کیا مستیک کی اور کیا نہیں پر پہلے آپ نے اس کو ابھی نوٹس نہیں کرنا پہلے آپ نے اپنا ہومورک کرنا ہے پھر آپ نے اس میں سے میچ کرنا ہے اپنا میں نے یہ ایک ہی سکرین کے اندر تمام جو سات حروف جار ہیں ان تمام سات حروف کو پورے جتنے بھی زمائر ہیں ان کے ساتھ سارا اگٹھا ایک ہی سکرین کے اندر یہ سب سب کے سب آ چکے ہیں تو یہ یہ سمجھ لیں کہ اس ایک پیچ کے اندر پورے لیکچر کی سمری ہے آج کی پورے لیکچر کی سمری اس ایک پکچر کے اندر ہے جو میں نے جب میں سیکھ رہی تھی آپ لوگ کی سٹیج بھی تھی تو میں میں نے اس طرح سے ہم وقیت اپنا تو الحمدللہ یہ ہمارا موسیقی 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 موسیقی